اسلام علیکم سٹوڈنٹس سائر میڈیکل لرننگ میں آج کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بائیولوجی کی برانچ امیونالوجی کی ہے سٹوڈنٹس ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی ڈیفینیشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں یا کسی ٹرمز کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو آپ اس ٹرمز کو کاٹ لو یا توڑ لو بائی پارٹس دیکھ لو کہ اس کے اندر کون سے جو الفاظ ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو اس ٹرمز کے میننگ سے ہی پتا چل جائے گا کہ ٹرمز کیا کہنا چاہتی ہے تو امیونالوجی بھی دو الفاظ کا کمبینیشن ہے ایک تو امیون ساتھ لگا ہوا ہے اور دوسرا جو لفظ ہے وہ لوجی ہے امیون لفظ کا جو مطلق ہے وہ ہے ہماری امیونٹی پاور یعنی ہماری قوت مدافت جو ہمیں بیماریوں سے پرٹیکشن فراہم کرتی ہے جو ہمیں بیماریوں سے تاندرستی کی طرف لے کر جاتی ہے وہ ہمارا امیون سسٹم ہے دوسرا حفظ کو دیکھیں تو وہ لوجی ہے جو بائیلوجی کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے زوالوجی کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے مایکرو بیالوجی کے ساتھ مارفالوجی کے ساتھ فیزیولوجی کے ساتھ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ لوجی کا مطلب بھی مطالعہ کرنا ہے جانچنا ہے ریزننگ ہے پرکنا ہے یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائیلوجی کی اس شاہ کے اندر ہم جانداروں میں مجود مدافتی قوت جو ہے جو مختلف بیماریوں کی وجہ بننے والے مایکروب سے لڑتی ہے اس نظام میں جو ہماری پاور ہیں ڈیفنس پاور ہیں وہ خون کے سفید خلیات ہیں جن کو ہم ڈبلیو بیسز کہتے ہیں ان کی جو ٹائپس ہیں اس میں نیوٹروفل ہیں بیکٹیریال کلر بھی ان کو کہتے ہیں بیکٹیریا کو کل کرتے ہیں لیمفو سائٹس ہیں ٹی سیلز جو مختلف انفیکشنز کے خلاف جسم میں انٹی باڈی بنا لیتے بناتے ہیں یہ ہمیں پورٹیکشن فراہم کرتے ہیں ایمیونالوجی ہمارے جسم جسم کا ڈیفنس میکانیزم ہے جو ہمیں مختلف بیماریوں سے پورٹیکشن دیتا ہے ہمیں تندرست ہم تندرست رہتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے ہم کسی ملک کی جو فوج ہے جو اس کی آرمی ہے اس ملک کی پورٹیکشن کر رہی ہے اس ملک کا ڈیفنس کر رہی ہے ایسے ہی ہماری باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایمیون سسٹم پیدا کیا ہوا ہے جو ہمیں مختلف بیماریوں سے پورٹیکشن فراہم کرتا ہے یوں بائیولوجی کی برانچ ایمیونالوجی کے اندر ہم مدافتی نظام کے بارے میں جانچتے ہیں پرکھتے ہیں اس کا مطالع کرتے ہیں اسے ہم ایمیونالوجی کہتے ہیں